بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سال کی پیش گوئی کے مقابلے میں تیز شرح سے ترقی کرے گی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ نولی خود اس طیفے دینا نہیں چاہتی اور ملباز صرف پیپلز پارٹی پر گرانا چاہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹوزرداری کی بڑی بہن بختاور بھٹوزرداری بھی عالمی وبا کرونا وائرس کا شکار ہو گئی پاکستان میں روا مالی سال مہنگائی اور بیروزگاری بھڑے گی عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کی موشیت پر ریپورٹ جاری کر دی وزیر آزم عبران خان کے قریبی سمجھے جانے والے کابینہ کے ایک وزیر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بان بزدار کو آخری وارننگ دے دی گئی ہے کہ کار کردگی دکھائی ورنہ نتائج بھگتنے کو تیار ہو جائیں نیجی تعلیمی اداروں نے انسی او سی کی جانیف سے تعلیمی ادارے بزید بند رکھنے کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے آٹھ اپرل کو ڈی چوک تک لوگ مارچ کر کے دھرنا دینے اور بارہ اپرل سے پچاس فیصد حاضری کے ساتھ جاسے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے پتیرے آزم عبران خان کی زیرستارد مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج ہوگا مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کے نوٹفکیشن کی منظوری کا ایوکان ہے کورونا نے دنیا بھر میں لوگوں کے معاملات زندگی کو یک سر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اسی کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں کچھ ایسے لفظ بھی عام بولچال کا حصہ بنے جن کے مفہوم اور معنی جاننے کے لیے لوگ لوگات کا استعمال کرتے تھے جیسے کارنٹائن، کوویٹ، سوشل ڈسٹنسنگ آپ کو بتائیں کہ تیسرے اور آخری ونڈے انٹرنیشنل میچ میں پاکستان نے جروبی افریقہ کو جیتنے کے لیے تین سو اکیس رنس کا ٹارگٹ دے دیا ہے ادھکارہ اور سابقہ وارڈل اور میزبان افت اوبر نے سیاسی اثر اور سوخ استعمال کر کے کورونا میں ایکسی لگانے پر سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے بعد معافی وانگلی ہے بی بی سی لیون ہیڈلائنز نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی وزی تفصیلات اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی سی لیون ہیڈلائنز نیوز